السلام علیکم سٹورنٹس میں آپ کی شگوب تمام جو آپ کو اردو پڑھاتی ہے فائز ایڈکیشنل انیچوٹ میں تو آج میں آپ کو نظم جو ہے نظیر اکبر آبادی کی جو نظم ہے مفلسی وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی لیکن اس سے پہلے نظیر اکبر آبادی کے بارے میں تھوڑی سی یہاں پہ جان کاری دوں گی کہ نظیر اکبر آبادی کی پیدائی جو ہے ستارہ سو چو بیس ایسی میں ہوئی تو دہلی میں اور اس کی وفات جو ہے اٹھارہ سو تیس ایسی میں ہوئی تو نظیر اکبر آبادی جو ہے یہاں پر نظیر جو ہے اس کا تخلص جو ہے مختصر سا نام تو یہ جو آپ نشانی دیکھ رہے ہو اس کو کہتے ہیں علامت بد تو اکثر میں یہ سمجھاتی ہوں آپ کو تو نظیر اکبر آبادی جو ہے اس کا اصلی نام جو تھا ولی محمد اور اس کا تخلص جو تھا نظیر تھا اور اس کا والی جو تھا محمد فاروق تو اس وجہ یہ جو ہے نظیر اپنے والدین جو تھے ملہب نظیر اپنے والدین کے اکلوتے اولاد تھے یعنی کہ ایک ہی اولاد تھی اس کی محمد فاروق جو اس کا والی تھا تو ابتدائی تعلیم نظیر اکبر آبادی نے کس سے حاصل کی محمد قاظم سے اور ملاولی سے حاصل کی تو نظیر اکبر آبادی جو ہے اس کو وہ شوکین تھے شترنج بازی اور پتنگ بازی کے اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے مشاگل تھے یعنی شوکین تھے وہ بہت سارے دوسری چیزوں کے تو دلچسپی تھی اس کی تو اس طرح سے ایک آپ نے کیا کیا مدرسی کا پیشہ اختیار کیا تو مگر ایک بات اس میں خاصیت یہ تھی کہ نظیر اکبر آبادی جو تھے معمولی سی معمولی چیزوں پر وہ زیادہ دھیان دیتے تھے اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے جیسے مفلی سی یہاں پہ جو آج آپ کی نظم جو ہے گریبی اور روٹی نامہ اور اسی طرح آدمی نامہ مقافت بہت ساری ایسے نظمیں جو ہے جن میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے لوگ جو ہے اہمیت نہیں دیتے تھے مگر اس نے ان چیزوں کو اہمیت دے کر اپنی شاعری میں جگہ دے دیا اپنی نظم میں جگہ دے دی تو اس میں جو بھی نظمیں وہ لکھتے تھے آسان میں لکھتے تھے جو سامنج میں آتے تھے اور میں کوئی تصنیہ یا بناوٹ یعنی دکھاوا کچھ بھی نہیں تھا تو آج میں آپ کو اسی کے نظم جو ہے نظر اکبر آبادی کی مفلی سی یہاں پہ سامجھاؤں گے مفلی سی جو گریبی جو ہوتی ہے انسان ایک گریبی میں جب مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو کسی چیز میں دل نہیں لگتا ہے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے آگے پیچھے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے اسے ان سب کا خیال نہیں رہتا ہے صرف اسے یہ دھن لگی رہتی ہے کہ کب مجھے ایک روٹی کا ٹکڑا ملے کب مجھے یہ چیز ملے کب میں یہ چیز حاصل کروں تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ اسی میں گرا رہتا ہے ایک گریب انسان جو ہے ہر ایک چیز کے لئے وہ ترستہ رہتا ہے ایک ایک چیز کو وہ محنت کے ساتھ جو وہ حاصل کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کی گربت جو ہے ختم نہیں ہوتی ہے تو کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے لیکن مفلسی ایک انسان کو ایک طرح سے فقیر بنا دیتی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو وہ ایک طرح سے ٹوٹ کر رہ جاتا ہے ایک طرح سے فقیر بن جاتا ہے اور ہر وقت اسے ہر کوئی حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ایک گریب شخص کو کوئی پوچھتا نہیں ہے جس کے پاس اب کچھ ہوتا ہے دولت ہوتی ہے ہر کوئی اسی کے بارے میں ہی پوچھتا رہتا ہے یا اسی کے سارے ایک طرح سے رشتے دار ہوتے ہیں لیکن ایک گریب انسان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے تو آج ہم پڑھیں گے مفلسی کے بارے میں نظر یہاں پر یہ بہلا بن جو ہے ون، ٹو، تھری، فور، فائی اس کو کہتے ہیں مخمس جس نظم میں پانچ مصرے ہو ایک بند میں اس کو مخمس کہتے ہیں یہ یاد رکھنا تو یہاں پر آپ دیکھو گے یہاں پر دیکھو مفلسی، 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 مفلسی ادھر بھی مفلسی یہاں آتی، ستاتی، بٹھاتی، سلاتی، آتی تو اس کو کہتے ہیں ہم کافیہ لفظ اس میں کوئی قانون نہیں ہے کہ ایک ہی مصرے میں ہو بلکہ اس میں ہر ایک میں ہم کافیہ لفظ بھی ہے اور ردی بھی ہے جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی اب دیکھو جب انسان گریبی میں مبتلا ہو جاتا ہے جب وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کس طرح سے وہ بہت سارے تکلیفوں میں گرا رہتا ہے بہت ساری تکلیفیں دکھ جو ہے اس کو ستاتے رہتے ہیں پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی ہر وقت وہ پیاسا رہتا ہے ہر وقت وہ بھوکا رہتا ہے اور بھوکا ہی سوتا ہے تو یہ دکھ جو ہے وہ وہی جانتا ہے جس پر یہ گزرتی ہے یہ دکھ وہ جانے جس پر آتی ہے جو غریبی میں ہوتا ہے غریبی مبتلا ہوتا ہے تو وہ یہ دکھ وہی جانتا ہے جس پر یہ گزرتی ہے مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر یعنی ہر وقت کسی چیز پر بھی اس کی نظر نہیں رہتی ہے یعنی کوئی خیال نہیں رہتا ہے کسی اور چیز میں صرف اسے خیال رہتا ہے دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر نان ہوا روٹی کا ٹکڑا یعنی ہر وقت وہ اپنی جان دیتا ہے ایک ٹکڑے کے لئے روٹی کے ایک ٹکڑے کے لئے اسے ہر وقت اسے کی دھون لگی رہتی ہے کب اسے روٹی کا ٹکڑا ملے کیونکہ وہ بھوکا ہوتا ہے اس کو کسی چیز میں فکر نہیں لگی رہتی ہے اس وجہ سے ہر وقت سامنے اس کو ایک طرح سے ایک ہی چیز رہتی ہے وہ ہے روٹی کا ٹکڑا ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خان پر جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخان پر خان استخان خان کہتے ہیں دستر خان کو استخان ہوا ہڑیاں تو کیا کہتے ہیں کہ ہر وقت وہ جب بھی دستر خان بچھائے جاتا ہے تو وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے کیونکہ بھوکا ہوتا ہے اور جس طرح اب مثال دی ہیں یہاں نظیر اکبر آبادی نے کہ جیسے کتے جو ہوتے ہیں جب ان کو ہڑیاں ڈالتے ہیں تو وہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں ویسے اگر یہ آدمی کی حالت ہوتی ہے ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے تو ایک طرح سے وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں ایک روٹی کے ٹکڑے کے لئے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے یہ رزق بھی ہے ایک رزق کو حاصل کرنے کے لئے انسان کس حد تک گر جاتا ہے انسان کیا کیا ترقی بھی استعمال کرتا ہے تاکہ وہ اس رزق کو حاصل کرے تاکہ وہ اس روٹی کے ٹکڑے کو حاصل کرے کیسا ہی آدمی ہو پر افلاس کے تفیل یعنی کہ آدمی اگر کوئی بھی ہو یعنی گربت کے وجہ سے گربت کے بدالت ملوہ وہ کیسا ہی ہو کوئی گدہ کہے اسے ٹھہرا دے کوئی بیل کوئی اسے گدہ کہتا ہے کوئی اسے بیل کہتا ہے یعنی حکارت کے نظر سے ہر کوئی اس کو دیکھتا ہے ایک طرح سے یہ گریبی جوہے اس کو رسوا کر دیتی ہے کپڑے فٹے تمام وڑے بھال فیل فیل مو خوشک داندرد بدن پر جمع ہے یعنی اس کے کپڑے فٹے ہوئے ہوتے ہیں اور بال بکھری ہوئے ہوتے ہیں بدن پر میل ہوتا ہے مو خوشک ہوتا ہے داندرد ہوتے ہیں یعنی کہ اس کی حالت ایسی ہوتی ہے ایک فقیر کی طرح تو ہر کوئی اس کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جیسے وہ کوئی اچھوٹ ہو سب شکل قیدیوں کی بناتی ہے مفلسی تو ایسی حالت ہوتی ہے جیسے ایک قیدی جو ہوتا ہے جیل میں اس کے بال بکھری ہوئے اور میل ہوتا ہے بدن پر کپڑے فٹے ہوئے ہوتے ہیں جو قیدی ہوتا ہے ویسے ہی ایک انسان جو ہے جو گریبی میں ہوتا ہے جو گریب انسان ہوتا ہے اس کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے دنیا میں لے کے شاہ سے اے یا روتا فقیر خالق نہ مفلس میں کبھی کسی کو کرے سیر یعنی کی کوئی بادشاہ ہے کوئی فقیر ہے یعنی کوئی اگر بادشاہ بھی ہوگا کوئی فقیر بھی ہوگا تو مفلسی میں ہوگا تو وہ ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے روتے ہوئے یہی کہتا ہے اے نظیر ایک طرح سے اپنے آپ کے طرف وہ مخاطب ہے کہ خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے یعنی کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو ایک طرح سے گریبی میں مبتلا نہ کرے اشرف کو بناتی ہے ایک آن میں فقیر ایک انسان جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ ایک ہی لمحے میں کیسے فقیر بن جاتا ہے پتا بھی نہیں چالتا ہے یعنی کہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے اسے پتا نہیں کب وہ کب وہ گریبی مبتلا ہو جائے یعنی اپنے آپ پر کبھی بھی گرور و تقبر نہیں کرنا چاہے کیا وقت کیسے پلٹ جاتا ہے پتا بھی نہیں چالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک بھلے شخص کو چاہے وہ اچھا بھلا کیوں نہ ہو وہ گریب بن جاتا ہے وہ فقیر بن جاتا ہے کیا کیا میں مفلیسی کو مفلیسی کو خرابی کہوں نظیر تو نظیر کہتا ہے کہ میں کیا کیا خرابی کیا کیا برائی بتاؤں اس گریبی کی کہ انسان کیسے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے کیسے تکلیفیں اٹھاتا ہے کیسے دکھ اٹھاتا ہے وہ جانی جس کے دل کو جلاتی ہے مفلیسی یہ وہی جانتا ہے جو اس میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس میں گرا رہتا ہے جو مفلیسی کے اس شخص کو تو وہی وہ جانتا ہے جس نے گریب کے دن دیکھے ہوں گے تو اس طرح سے آج یہ نظم جو ہے کمپلیٹ ہو گئی جو میں نے آج آپ کو سمجھائی امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو اچھی طرح سے اس کو دھیان میں رکھنا تو کہیں پر بھی کچھ بھی پوچھنا ہو تو مجھے پوچھ سکتے ہو باقی انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی خدا حافظ